بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے چپٹر نمبر نائن سے اوپریٹرز اینڈ ٹائپس اوپریٹرز اوپریٹرز کیا ہوتے ہیں اوپریٹرز آر دسیمبلز یہ سیمبلز ہیں ان کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پرفارم آ سرٹن ٹاسک تو پرفارم آ سرٹن اوپریشن ہمارے ڈیٹا کے اوپر کوئی اوپریشن پرفارم کرنے کے لیے جو سیمبلز یوز کیے جاتے ہیں ان سیمبلز کو اوپریٹر بولا جاتا ہے فار ایگزیمپل پلس مائنس ڈیوین ملٹیپلکیشن یہ جتنے بھی سیمبلز ہیں یہ سارے استعمال ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اوپریشن پرفارم کرنے کے لیے فار ایگزیمپل پلس پلس کا اوپریشن استعمال ہوتا ہے پلس کا اوپریشن استعمال ہوتا ہے دو نمبرز کو ایڈ کرنے کے لیے تو یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ڈیٹا کے اوپر ایڈیشن کا اوپریشن پرفارم کر رہا ہے تو پلس مائنس ڈیوین ملٹیپلکیشن یہ سارے کیا ہیں ہمارے پاس دیفرنٹ سیمبلز ہیں جن کو کس لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو پرفارم آ سیٹن ٹاسک یا تو پرفارم آ سیٹن اوپریشن اوپریشن سے ہوتے ہیں بائنری اوپریشن سے ہوتے ہیں یونری اوپریشن کام کرتے ہیں سنگل اوپرنٹ کے ساتھ اوپرنٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم اپنی نیکسٹ سلائد میں دیکھتے ہیں بائنری اوپریشن استعمال ہوتے ہیں بائنری کا مطلب ہوتا ہے تو جہاں پہ ہم تو آپرینٹس سے زیادہ آپرینٹس استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس بائینری اپریٹرز آئیں گے تو اپریٹرز کیا ہوگے سیمبرز تو پر فورم سیٹن ٹاسک یا تو پر فورم سیٹن اپریشن زون ڈیٹا سی لینگویج کے اندر ہم جو ہیں وہ اپنے ڈیفرنٹ ٹائپس کے اپریٹرز پڑھیں گے نمبر وائنری تیمیٹرک اپریٹر نمبر ٹو ریلیشنل اپریٹرز نمبر ٹری لوجیکل اپریٹرز نمبر فور اینکریمنٹ اور ڈیریمنٹ اپریٹرز نمبر فائیو آسائنمنٹ اپریٹرز اور کمپاؤنڈ آسائنمنٹ اپریٹرز تو اپریٹرز کیا کام کر رہے ہیں it is used to perform these are samples used to perform certain operation on data آپرینٹ بیٹر کیا ہوتا ہے the value on which we want to perform operation is called operant جس value کے اوپر ہم نے operation perform کرنا ہے اس کو operant بولا جاتا ہے operant بھی ٹیکٹلی کیا ہے variable ہوتے ہیں یہ یا constant ہوتے ہیں شورٹ ورڈ میں میں نے constant لیا ہے for example ہمارے پاس ایک expression یا ایک condition لیکھی ہوئی ہے a plus b minus 10 اب بیٹا آپ نے ابھی دیکھا کہ operators کیا ہیں these are samples تو اس تمام expression میں سے ہمارے پاس کون کون سے sample استعمال ہو رہے ہیں یہ plus اور minus تو اس میں plus اور minus دونوں ہمارے پاس کیا ہو گئے operators یہ کیا ہیں samples ہیں جو کسی استعمال ہو رہے ہیں a b اور 10 کیو پر کوئی نہ کوئی operation perform کرنے کے لئے clear ہے these are operators operant کون سے تھی اس میں ہمارے پاس a plus b minus 10 اب کون سے values ہیں جن کے اوپر plus اور minus operation perform ہو رہا ہے a b اور 10 اب a b ہمارے پاس ہو گئے variables اور 10 ہمارے پاس ہو گیا constant تو variable اور constants کو collectively ہم کیا بولیں گے operant سمجھا گئی ہے تو کیا ہوا operators are used to perform certain operation zone operant یا values clear ہے جی آگے ہم ڈسکس کریں گے اپنے operators کی different types کو number one ہمارے پاس ہیں arithmetic operators arithmetic کا ورڈ بیٹا نکلا ہے math سے arithmetic operators کا مطلب ہے mathematical operators math میں ہم نے کون کون سے operators پڑے ہوئے ہیں operations پر فارم کرنے کے لیے وہ تمام operators کو arithmetic operators پڑیں گے arithmetic operators are used with variables and constants to perform arithmetical operations جب بھی ہم نے کوئی mathematical operation perform کرنا ہوگا جب بھی ہم نے کوئی mathematical کام perform کرنا ہوگا task perform کرنا ہوگا تو اس کے اندر ہم جو سیمبل استعمال کریں گے ان سیمبل کو arithmetic operator بولا جاتا ہے mathematical یا arithmetical سیمبل کون کون سے ہیں بیٹا یہ ہم سب کو پتا ہے plus کا سیمبل کس لیے استعمال ہوتا ہے addition کے لیے دو یا دو سے زیادہ numbers کو جمع کرنے کے لیے ہم plus کا operator استعمال کرتے ہیں for example a plus b operator اب یہ کیا operation perform ہو رہا ہے اس کے اندر addition کا addition of two numbers اور کون سے ہمارے پاس arithmetic operators ہیں plus ہو گیا minus ہو گیا minus کس لیے استعمال ہوتا ہے for subtraction of two numbers example ہو گئی a minus b multiply یہ جو star کا سیمبل ہے بیٹا یہ استعمال ہوتا ہے multiplication کے لیے یہ جو آپ کو slash کا سیمبل نظر آ رہا ہے یہ استعمال ہوتا ہے devian کے لیے اور کون سے arithmetic operators ہیں plus minus multiplication devian یہ جو آپ کو یہاں پہ percentage کا سیمبل نظر آ رہا ہے بیٹا جان یہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے remainder اس کو بولا جاتا ہے model operator یا remainder operator یہ جو ہم نے تک تمام operators بنے ہیں plus multiplication devian minus اور model کا یہ تمام ہمارے binary operators ہیں binary operators کا مطلب ہوتا ہے these operators work with at least two variables کہ یہ دو values کے درمیان اس کو استعمال کیا جاتا ہے in variables کو in operators کو اب ہمارے پاس یہ جو plus اور minus لکھا ہوا ہے یہ بیٹا ہمارے پاس unary operators unary کا مطلب ہوتا ہے one تو یہ ایسے operators جو two operands کے ساتھ کام کریں operands ایسے operators that works with two operators those known as binary operators اور ایسے operators جو single operands کے ساتھ کام کریں ان کو unary operator بولا جاتا ہے جیسے minus five minus ہمارا ہو گیا operator five ہمارا ہو گیا operands تو ہمارے پاس کتنے operands استعمال ہو رہے ہیں one only five تو یہ کیا ہے unary operator ہے اگر ہم نے لکھا three plus five آپ نے دیکھا جب بھی ہم addition کا کام perform کرنا تو اس کے لئے ہمارے پاس two operands ہو نا ضرور ہے plus operator ہو گیا three and five operands ہو گیا کتنے ہمارے پاس operands ہیں one two اگر ایسے operators جو two operands کے ساتھ کام کریں وہ binary operators ہیں ایسے operators جو single operands کے ساتھ کام کریں یا use ہوں وہ ہمارے پاس unary operators ہیں arithmetic operators کے بارے میں ہمارے پاس کچھ important points ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں all arithmetic operators are used for all types of numeric data جتنے بھی ہمارے پاس arithmetic operators ہیں ان کو آپ تمام numeric data types کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے کون کون سی numeric data type پڑی تھی integer float double long یہ ساری ہماری numeric data types ہیں ان تمام data types کے ساتھ ہم تمام arithmetic operators کو استعمال کر سکتے ہیں plus کو بھی minus کو بھی deviant کو بھی multiplication کو بھی جتنی بھی ہماری numeric data types ہم تمام کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں except سوائے remainder operator کے remainder operator اور modulus operator is used only with integers remainder operator صرف integer data type کے ساتھ کام کرتا ہے plus minus deviant multiplication یہ تمام data types کے ساتھ ہم ان کو use کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارا modulus operator ہے اس کھم صرف integer data type کے ساتھ use کر سکتے ہیں all arithmetic expression evaluated from left to right اس کا کیا مطلب ہے جب بھی ہم کوئی arithmetic expression سے مراد آپ نے لے لینا ہے math کے اندر جیسے آپ formula پڑھتے تھے جیسے a a plus b minus 10 یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک expression ہے expression کیا ہوتا ہے جس کی اندر operators کو اور operators کو اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے اس کو expression بولا جاتا ہے clear ہے so arithmetic expressions کو جب بھی solve کرنا ہے compiler نے کس طرح solve کرنا ہے left to right پہلے وہ a plus b کو solve کرے گا left والے expression کو اس کا جو بھی answer آئے گا for example اس answer آتا ہے 15 پھر وہ اس left والے expression کی answer کو اس سے right پہ expression آرہا ہے اس کے کرے گا یعنی اس نے کیا کرنا ہے left to right جو ہے وہ expression کو solve کرنا ہے پہلے left والے expression کو جیسے 3 plus 5 minus 2 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے 3 5 2 ہمارے پاس operands ہیں plus minus ہمارے پاس operator ہیں جب operands اور operator کو اکٹھا لکھا جاتا ہے تو ایک expression بن جاتا ہے تو ایسا expression جس کے اندر arithmetic operator جس استعمال ہو رہے ہوں اس کی evaluation کیسے ہوتی ہے left to right کہ سب سے پہلے left والے expression solve کیا جائے گا اس answer کے آگیا 8 اس کے بعد 8 minus 2 پر فارم کیا جائے گا ڈیٹی سے سب سب